میں آپ کو کیا بتا ہوں کہ مجھے یہ سارے پروسیجر کے دوران کتنی تقلیف ہوئی ہے جب 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 آل بی بینک جائکا وغیرہ کو لیٹر لکھا جا رہا تھا اور جب وہ لیٹر ان لوگوں نے میرے سامنے رکھا دستخط کرنے کے لیے تو آپ یقین کریں کہ میں نے کلم پکڑ کے ابھی لیٹر کے اوپر رکھا ہے تو میری یہ پچھلی دار میں شدید درد شروع ہو گئی اور میں نے وہ کلم اسی وقت رکھ لیا اور میں نے اپنی دار کو پکڑ لیا اور پھر جلدی سے ایک لانگ منگوا کے میں نے دار کے نیچے رکھا اور پھر جب آئی ایم ایف کے لیے ہم نے یہ میٹنگ کی یہ ایم ایف کے پاس بھی جانا ہی پڑے گا آپ یقین کریں کہ اس میٹنگ کے دوران بھی مجھے پسلیوں میں درد شروع ہو گئی اور میں نے فوراں میٹنگ چھوڑی اور پسلیوں پہ بام ملنی شروع کر دی اگر کیا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی عوام کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا ہے اپنی تکلیف کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لانگ اور بام کا سہارا لے لیا تھا میں نے میاں صاحب بامتے ہوئی تسی پیسے ہی ضائع کی تے نہیں اٹ گرم کر کے پسلیوں دے اتے رکھنی سی وہ کہا جی ہر باڈی دا فرق ہوندہ ہے میرا بام نہ لی ٹھیک ہوندہ ہے تو انہوں اٹا مارنیاں پہندی ہیں میرا صاحب آپ اپنی ذاتی تکلیفیں بتا رہے ہیں ہم تنخواہ داروں سے پوچھے جن کے گلے پر چھوڑی پھیر دی گئی ہے مریت صاحب مجھے تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس بڑھانے کا احساس ہے میں نے بہت سخت ڈانٹا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دو آئی فون پر ٹیکس لگا دو بجلی پر ٹیکس لگا دو میں نے بہت شدید ڈانٹا ہے کسے ڈانٹا ہے میرا صاحب میں نے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ڈانٹا ہے اور جب میں نے ڈانٹا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ شیشے کے اندر میں شرمدگی محسوس کر رہا تھا تو پھر میاں صاحب اس کا حل کیا سوچا ہے حل انشاءاللہ اس کا حل نکالے گے باقی شعبوں پہ بھی ٹیکس لگائیں گے آپ فگر نہ کریں فرید صاحب ملک کو ہمیں بہران سے نکالنا ہے یہ جو معاشی بہران پیدا ہو چکا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی انشاءاللہ آپ کا یہ خادم آپ کو ملک کے اندر سے یہ اس کا حل نکال کے دکھائے گا واقعا ہے واقعا ہے